سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ پرشید حسین نے پھر ایک مرتبہ گنیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرایا ہے اور ان کے والد صاحب کو اور پرشید کی فیملی کو مبارک بات دیتا ہوں اور تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ حیدرباد میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہیرے ہمارے پاس موجود ہیں ان کو تراشنے کی ضرورت ہے ہر آدمی کے پاس تقریباً آپ دیکھیں حیدرباد میں ٹائلنٹ موجود ہے جیسا کہ آپ کے بیچ ایک لڑکی یہاں پر بیٹھی ہوئی یہ سیدہ فلک کراٹے چیمپئن جو ابھی ایشیا کے لیے ایشین کراٹی کے لیے سیلیکٹ ہوئی ہیں پھر خرشید حسین ہے پھر ہیدرباد سے ہماری ننی منی نائنا جیسوال ہیں جو ابھی ابھی چودہ سال کی عمر میں انہوں نے گراجویشن کمپلیٹ کر کے ہیدرباد میں انڈیا کا پورا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے تو ایسے ٹائلنٹڈ لوگ ہمارے بیچ موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر ینگ بچے کو جو ایڈوکیشن میں ہے یا کوئی سپورٹس فیلڈ میں ہے کوئی بھی فیلڈ میں ہو اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر اس کو سپورٹ کریں گے ہم تمام لوگ مل کے تو وہ ضرور آگے آئے گا اور سارا ہیدرباد کا نام سارے ساری دنیا میں روشن ہو سکتا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن میں بھی ہمارا انڈیا آگے آ چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے محنت کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور جو اپنا ٹائلنٹ ہے اس کو سامنے لے کے آئیں جب آپ کا ٹائلنٹ کئی لوگوں کے اندر اپنا ایک ایک چیز میں ہر آدمی پرفیکٹ ہوتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز میں پرفیکٹ ہے کیا ٹائلنٹ ہے اس کے پاس تو اس کے ٹائلنٹ کو پہچھاننے کی ضرورت ہے اور وہ ٹائلنٹ کو آگے لانے کی ضرورت ہے جیسا کہ خرشد حسین نے پہلی مردبہ میرے پاس جب وہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت تیز ٹائپ کرتا ہوں اپنی انگلیوں سے میں ایک ریکارڈ خائم کرنا چاہتا ہوں ساری دنیا کے اندر تو میں نے کہا ان سے کہ کیا آپ کتنے سیکنڈ میں کر سکتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں چار سیکنڈ کے اندر کر سکتا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے پہلے کا ریکارڈ کیا تھا تو انہوں نے اس سے پہلے کا ریکارڈ مجھ کو بتایا پھر میں نے کہا کہ بھئی آپ اچھی پریکٹس کر کے آئیے اس کے بعد آپ ان سونچیں گے پھر وہ تھوڑے دن کے بعد آیا کہ بولے کہ نہیں میں پرفیکٹ ہو چکا ہوں اپنے کوئی اس کا ریکارڈ خائم کرنا ہے اور وہ جو مخابلہ جو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے یہ کرنا چاہتے تھے ان کے کالج میں کی ایم آئی ٹی میں وہاں پر ہوا اور وہاں پر مجھے وٹنس کے طور پر مجھے بلایا گیا اور وہاں پر وہاں کی کارپوریٹر بھی موجود تھی اور ایک ایک ہمارے عثمانیہ کے فیزیکل ڈائریکٹر بھی وہاں موجود تھے تو جب وہاں ہم لوگوں نے دیکھا کہ خرشد حسین نے ایک بہترین طریقے سے 3.43 سیکنڈ میں فیبرری 2012 میں انہوں نے یہ ریکارڈ بنایا تھا اور سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنے کم ٹائم میں گیاب دیتے ہوئے اسپیس اے کے ساتھ میں گیاب کے ساتھ زیٹ تک انہوں نے ٹائپ کیا تھا تو ایک بہترین ریکارڈ کھا ہے وہاں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ناک سے ٹائپ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ بھئی ناک سے کون ٹائپ کرتا ہے ناک سے کوئی ٹائپنگ ہوتی ہی نہیں تو بھلے نہیں ایک لڑکی نے ایک ریکارڈ کیا ہے دوبائی کی لڑکی ہے میں اس کا بھی ریکارڈ توڑنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا ضرور آپ کے پاس ٹائلنٹ ہے آپ اس چیز کو آپ کر سکتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے دن پریکٹس کرنے کیا ہے نہیں میں پریکٹس کرا ہوں میں اور ایک پندرہ دن پریکٹس کرنے کے بعد یہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں نے ان سے کہا کہ چلیے ضرور کریے کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَاللَّهِ سَعَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَحَا اگر انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دینے والے ہیں تو اسی طریقے سے انہوں نے میند کی کوشش کی اور انہوں نے 44.47 سیکنڈز میں ناک سے ٹائپ کر کے ریکارڈ قائم کیا اور وہاں پر موجود تھے افتقار شریف صاحب اور اسیم عارف صاحب اور میں بھی موجود تھا اور نائنہ جائسوال ہم لوگ وٹنس کے طور پر یہ پروگرام میں موجود تھے پھر اس کے بعد ان کا ابھی ابھی حال میں سیٹیفیکٹ آیا اور بھی یہ ریکارڈز قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کو ماسٹرز کرنے کے لئے امریکہ جانا ہے اور ماشاءاللہ سے ان کو ویزا بھی لگ چکا ہے وہ فوری ہیت کے بعد شکاہ ہو جا رہے ہیں وہاں سے ماسٹرز کریں گے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے حیدرباد کے نوجوان آ گیا ہیں اپنے ٹائلنٹ کو بتائیں لوگوں کے سامنے لائیں اور جو بھی ینگ اسٹرز آ گیا آنا چاہتا ہے میں ان کی سپورٹ ضرور کروں گا اور میں ہمیشہ سے کرتے آ رہا ہوں اور میں کرنا چاہتا ہوں سپورٹ ینگ اسٹرز کو اور میں چاہتا ہوں تمام لوگ جو لوگ اپنا ٹائلنٹ دکھاتے ہیں ان کی حمت افضائی کیجئے اور ایسے نوجوانوں کی حمت افضائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ انشاءاللہ ہمارے انڈیا کا مستقبل سمالنے کے لائق ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور ان تمام باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو قتم کرتا ہوں شکریہ جزاک اللہ خیر اور میں تمام میڈیا کا پرنٹ میڈیا کا شکریہ آدھا کروں گا جنہوں نے خرشید حسین کو سارے ساری دنیا میں آج خرشید حسین کا نام ہو چکا ہے اور ساری دنیا کے میڈیا نے کور کیا ہے مجھے بہت بہت خوشی ہے اور یہاں کے میڈیا کا ہیدر آباد کا تیلنگانہ کے میڈیا کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ موسیقی